یہ مقصر تھا واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ اب تک امہ کی لیشٹ فائنل نہ ہو سکی پچہہتر سال بیٹ گئے لیشٹ فائنل نہ ہو سکی امبر صاحب وہ تاریخ مجھے یاد ہے جب حضرت سیدنا تاجدار اہل سنت حضور مفتی آزم ہند نے اسی امہ کے مدے پر ڈیویٹ اور بحث کے لیے اہل سنت کا نقیب اور وکیل بنا کر حضرت اللہ مفاخر علہ آبادی کو بھیجا گیا تھا اور اللہ مفاخر علہ آبادی نے کہا تھا کہ سریمان ایک سوچی بنا کر دے دیجئے کہ آپ کتنی چیزوں کی پوجہ کرتے ہیں آپ جسے پوجیں گے اسے ہم کٹیں گے تو اس گروپ میں جو بیٹھا تھا وہ بہت بڑا وی سی تھا وی سی بولا لسٹ روکو لسٹ روکو اس لیے کہ تم پوچھتے اس کو بھی ہو جس کا مسلمان خطنا کرتا ہے بول دو بول دو آپ لوگ ڈر تو نہیں رہے ہو اوے تیرا بلیاوی غوث آزم کا کلندر ہے نہ دیدی سے ڈرتا نہ دادا سے ڈرتا بول اور حاضرین ایک بات بتا دوں اور کوئی خطیب ہوتا تو سوستا کہ بول رہے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ بول رہے ہیں ایم ایل سی بول رہے ہیں جب ان کا جگر ایسا ہے تو ہموں کا جگر کیسا ہو سکتا ایک بار پورا مجموع ہاتھوں کو اٹھا گئے نعرہ تکبیح نعرہ رسالت مذہب اسلام اللہ واہ غلام رسول بلیاویز اللہ واہ غلام رسول بلیاویز حضور غافی ملد تب تیرے بلیاوی نے کھن ٹھوکر کہا تھا میری ماں وہ نہیں ہے جس کے دودھ کا ہم بے اپاہ کریں ہم ماں کا دودھ بیشتے ضرور پیتے ضرور ہیں بیشتے نہیں کمزور میری قوم کے جوانوں تم نے کیا تم نے رات کو بارہ بجے ایک بجے دو دو بجے تک مسلمانوں کے بیٹوں کے ہاتھ میں مبارک بات اس لیے نہیں دوں گا کہ آپ نے جلسے میں بلیاویز کو بلایا ہے مبارک بات تو میں اس دن خود دینے آؤں گا جس دن کچھ کر کے زمین پر دکھا دو گے سبجھو چاہوں وہ اہلی اسٹیٹ کی سبجھو چاہوں کلچرل کلب یہ رکھا ہے کس کے ثورو ہے کلچرل کلب بلیاوی کو سمجھنے کے لیے کچھ پڑھنا پڑتا ہے تو کیا بلیاوی کی گفتگو سننے کا موڈ ہے کتنے لوگوں کا اللہ مجھ سے پہلے جماعت اہل سنت کا سنجیدہ نقید جو زد پر آ جائے تو برف کی سلی میں جملوں سے آگ لگا دے شائر اسلام مددہ خیرون انام جناب عثمان حارونی سنات و منطبت سماعت کر لی بلیاوی کچھ عرض کرے اس سے پہلے جی لگا کر نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک کا توفہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ جماعت اہل سنت کے اس قد داور عالم دین فازلِ گرامی حضرتِ اللامہ مفتی کمال صاحب کمال الدین اشفی سے اختیاراتِ مصطفی سماعت کی میرے بعد گلے گلزارِ اشرفیت نبی ریع سرکارِ کلا شہزادِ شمس المشایخ پیرِ طریقت حضرتِ اللامہ مولانا سید شاہ اشرف میاں قبلہ دامو فوئی زکم کی آپ زیارت بھی کریں گے ان کی گفتگو سماعت بھی کریں گے پلیز میں تقریر بھول لیا ہوں گا جس کو جو کرنا ہے ایک ساتھ کر لو نہیں نہیں ایسا نہیں کرتے مولانا رٹی بھی تقریر ہو تو بٹن دبا دوں بلیاوی سے بلوانے کیلئے اسٹیج ڈھانسو ہو سامین حساس ہو تو ایک تقریر دس سال یاد کیجئے اور آج کل بلیاوی تقریر نہیں درد ویان کرتا کام ہو گیا پلیز 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 بولو کم کام کر لو انہیں جانے کا راستہ تو دے دو بچہ لے کر پریشان ہے جس پر نماز فرض نہیں اس کو جلسہ میں لے کر چلیا چلو جی لگا کر ایک مرتبہ سارا مجمع کہہ دے لبائک یا رسول اللہ توجہ چاہوں اوپر سے لے کر نیچے تک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اللہم لبائک یا رسول اللہ اللہم لبائک یا رسول اللہ یہ نعرہ اپنی اولادوں کی گھٹی میں پلاتے رہنی ہے یہ نعرہ صرف نعرہ نہیں ہے یہ نعرہ میرے عقیدے کی پہچان بھی ہے یہ نعرہ میرے عقیدے کی پہچان بھی ہے اور یہ وہی نعرہ ہے جو قبر کی تاریکیوں میں روشنی کا انتظام بھی ہے سبحان اللہ یہ وہی نعرہ ہے جو کلپ السراد سے گزرنے کا سہارا بھی ہے بابو تم کو جو جتنا ناس کرنا ہو جلدی کر جس کو جانا ہے وہ ایک بار چلے کیا اٹھا بیٹھی لگائے ہوگی ہے بھئی یہ تھوڑی ایک کو ہٹا دو اس کو کم کرو تاکہ جو میں محنت کروں صحیح صاف صاف لوگوں تک جائے اس نعرے کو اپنی اولادوں کی گھٹی میں پلا دینا یہ وہی نعرہ ہے جو پل سراد پہ گزرنے کا سہارا بنے گا بولو 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 یہ وہی نعرہ ہے جب میدان محشر کی بھیڑ میں تپتی دھوپ میں چھتری کا کام آئے گا اللہ 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 اور یہ وہی نعرہ ہے جب پل سراد پہ میرے آمال تولے جائیں گے یہ وہی نعرہ ہے جو میرے پلے کو بھاری کر دے گا اب لو اس کو بھی پردان منتری بننا ہے سلی گوڑی میں چائی کی کھیتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ بیچنے والا ہر جگہ کو ریلوے اسٹیشن ہی بنا دے نہیں سمجھ میں آئے اب جہن کو قریب کرو اور بلیابی سے صرف ایک شیر جماعت اہل سنت کے اس نقیب کی آپ نے گفتگو سماعت کی کہ اگر زید پر اور جنون پر آ جائے کچھ دیر گفتگو کر دے تو آنے والے کو سوچنا پڑے گا اب ذہن کو یہیں حاضر کیجئے صرف ایک شیر اور یوں بھی میں آج کل شائروں کا شیر پڑھتا اڑھتا نہیں ہوں مجھے معلوم ہے کہ شائر بچے کتنے ہیں وہ چند بچے ہیں جو کہیں شہروں میں نہیں گوشہ تنہائی میں اس لئے میں شیر نہیں پڑھتا ہوں شائر کا نہیں پڑھتا ہوں جب دل گھائل ہوتا ہے تو کسی آشک کا ایک شیر پڑھتا ہے شائری اور ہے آشٹی اور ہے کفیل امبر صاحب شائری اور ہے آشٹی اور ہے ہمیں ایک شائر بہر دور کا سفر کرتا ہے گلاب کی پنکھڑی تالاپ کا سڑھا پانی کلوٹا محبوبہ کی گلی یہ ہے شائری لیکن میرے نبی کا عاشق بول دو بول دو رات کی تنہائیوں میں رات کی تنہائیوں میں جب عشق کا اظہار کرتا ہے تو محبوب مدینے سے پردہ خسکاتا ہے توجہ چاہوں اور جہی سے ہی مدینے سے چادر محبت خسکتی ہے آشک اپنے چھپر سے کھڑا ہو کر اترا اترا کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا اللہ 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 بول دو کیا کاسی ہے کیا کاسی ہے حضور عمل کی واہمار میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا توجہ چاہوں اہلہ علم کی اہلہ اسٹیج کی توجہ کا تعلیم نہیں ہوں اہلہ علم کی توجہ چاہوں توجہ چاہوں میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میری چھوٹی نمازیں کہہ رہی تھی زکاة کی آدائیگی کا نہ ہو نہ بول رہا تھا بھائی کی حق ماری پکار کے کہہ رہی تھی گناہوں میں ڈوبا ہوا وجود کے رات میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا فکس تھا میں تو جاتا فکس تھا میں تو جاتا فیصلہ ہو چکا تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے گا دیا نارے تکمیر نوے ہاتھوں کا اٹھا گر نارے تکمیر نارے رسالت رحمت مصطفیص رفات مصطفیص برکت مصطفیص بھروسہ مصطفیص اور اسی قبیل عشق کا ایک اور عاشق بول پڑا توجہ چاہوں اہلِ فکر اہلِ اسٹیج کی توجہ چاہوں اللہ نے زبان دیا تو بول لی جئے گا توجہ چاہوں امبر صاحب اسی قبیل عشق کا ایک عاشق اور بول پڑا کچھوچا شریف سے توجہ چاہوں اللہ 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 دکت ہے یار میرے پاس ریٹی نہیں نہیں میں نہیں بول پاؤں گا محبت سے بول دو سبحان امبر صاحب جی حضور اسی قبیلے عشق کا ایک اور عاشق کے چھوچا مقدسہ سے بول پڑا جلوہ کیجئے آئے 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 خواہ پردہ کیجئے آئے 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 جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے پردہ کیجئے اب بلی آبی کہتا اہل سنت کو جنگ کے میدان میں اتارنے والوں اپنے ضمیر سے پوچھ اہل سنت کے بزرگوں نے دشمن اس کو مانا جو میرے نبی کے علم غیت کا دشمن تھا باوہ 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 بول 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 توجہ چاہوں redo خدابت حیزت باوہ 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 اہل علم کی میرے بزرگوں نے اپنی جان کا دشمن اسے کو مانا جو نبی کے نور ہونے کا منکر تھا میرے بزرگوں نے مناظریں اس سے کیے جو میرے نبی کی رفعت پر قینچی لگاتا تھا ماتن کرو سر پیٹو سر پیٹو بزرگوں نے جنگ کی نبی کے دشمنوں سے اور آج اہل سنت پوری طاقت سے آپس میں جنگ کر رہے ہیں اللہ 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 لیکن میں جانتا ہوں چہروں کو چھوڑوں گا نہیں تیرہ دسمبر سے سفر شروع کر دیا ہے چھوڑوں گا نہیں کیا بات ہے ازرک آئے 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 اس لئے آج بلیابی کی گفتگو انجمو نشرفیہ والو سننا مت گانٹ باندھنا کرنا کیا ہے توجہ چاہوں میں کیا عرض کر رہا تھا قبیلِ عشق کا ایک اور عاشق کے چھوچا مقدسہ سے بول پڑا جلوہ کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہا جلوہ کی خواہ پردہ کیجئے توجہ چاہوں جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھوں نہ دیکھوں کوئی غم نہیں میں آپ کو دیکھوں نہ دیکھوں کوئی غم نہیں میں جانتا ہوں یا رسول اللہ علیہ السلام میری آنکھیں آپ کو دیکھنے کے قابل نہ بن سکی میں جانتا ہوں میں نے اتنی وہ ساری چیزیں دیکھ لی ہے کہ کہاں جلوہ ہے مصطفیٰ اور کہاں یہ مجرم آنکھیں جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے یا رسول اللہ بس اپنے پاس رکھا کی بس اپنے پاس بھی کارے رسالت حضور غازی ملت بس اپنے پاس رکھا کیجئے بس اب اگر ضمیر زندہ ہو تو سن لو ضمیر زندہ ہو تو سن لو بس اپنے پاس رکھا کیجئے بس اپنے پاس رکھا کیجئے اگر کسی کی عزیز اولاد دور جائے اور بیٹا اپنے باپ سے اٹوٹ محبت کرے تو خون پکار پکار کے کہے بیٹے کا بابا مجھ کو کچھ دیجئے مد دیجئے بس اپنے پاس رکھ لیجئے جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے بس اپنے پاس رکھا کیجئے اسی قبیلِ عشق کا ایک اور پیر بول پڑا توجہ چاہوں اسی قبیلِ عشق کا ایک اور پیر بریلی شریف سے بولا یا رسول اللہ علیک السلام یہ پیر نہیں بھروسہ بول دہا یہ پیر نہیں بھروسہ بول دہا یہ شجرہ نہیں یقین بول دہا کیا بول دہا یقین بول دہا ڈھونڈا ہی کریں اللہ 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 ڈھونڈا ہی کریں صدرِ قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کریں صدرِ قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے یا رسول اللہ جو تیرے دامن میں چھپا ہو سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اصلاحِ معاشرہ کانفرنس مسلکِ عالی حضرت فیضانِ مقدور مشرف حضور غازیِ ملت ہمارہِ ہمارہِ یہ جلسہ دیکھنے والی پارٹی ہے اس کو راستہ دو نا اور بھی کسی کو جانا ہے مولانا بڑی مصیبت ہو جائے گی یار میرے لئے بول دو جھوم کے یا رسول اللہ اور لحق کے بول دو یا رسول اللہ بھئی پلیز ہم پر رحم کر دو ورنہ پھر دوبارہ ڈھوٹتے رہو گے سلی گوڑی بلیاوی سے ملاقات نہیں ہونی میں جانتا ہوں کی بائیس ازار یزیدی فوج سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی بہتر حسین کا غلام ہو تو ملک کا ملک جیت لیا جائے گا آئے 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 واہ 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 اب اگر کوئی اٹھے گا تو میں پھر وَمَا لَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ اس لیے فیصل آپ کر لو توجہ چاہوں میں کیا کر رہا تھا کوئی یاد دلائیں گے میں بہت کچھ اپنا برباد کر سکتا ہوں یہ کہ میرے برباد نہیں کر سکتا مجھے معلوم ہے کہ وقت کی قیمت کیا ہے دولت کی اوقات کیا ہے بے سکتا ذہن قریب کیجئے گا ڈھوڑا ہی کریں صدرے قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اب آنکھیں کھول بلیابی کی گفتگو سن مت تصویر دیکھ آج پوری دنیا میں کفر کی لبیٹی میں ریسرچ ہو رہا کس چیز کا اس کا ریسرچ نہیں ہو رہا کہ بھارت میں اتنی اچھی اچھی بیلڈنگیں کئی سے بنی ریسرچ اس پہ نہیں کہ بھارت سے غریبی کم ہوئی کہ بڑھی کتنے پہاڑ زمی بوس ہوئے کتنی ندیاں سوک گئیں ریسرچ اس پہ نہیں ریسرچ اس پہ ہو رہا ہے کفر کی لبیٹی میں مسلمانوں کے روزگار چھین لیے جن شہروں میں ان کی دکانے اور کارخانے تھو اسے پھونک دیا ایمان والوں کے بیٹے کی موب لینچنگ کر دی روزگوں کے ٹکڑوں کے محتاج بنایا باوجود اس کے جلے ہوئے مکان کی راہ کے دھیر پر چڑھ کر بھی اپنے بیٹے کی موت کا ماتم نہیں کرتا مصطفیٰ کے ناموس کے لیے شہادت کا اعلان کرتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا قیامت تک نہیں آنا ہے میں جانتا ہوں آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی ہمت ٹوٹتی کیوں نے روزگار چھین لیا پھر بھی یہ نبی سے الگ نہ ہو سکا کیا بات ہے حضور بول 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 مکان لوٹ لیا پھر بھی یہ گمبد خزرہ سے خود کو جدہ نہ کر سکا ہم نے ان کے بیٹوں کی موو لنچن کر دی لیکن مابو کا جذبہ اس کی یہ کہتے رہا نبی کے ناموس کے لیے رسول کی شریعت کے لیے قرآن کی حرمت کے لیے مسجدوں کی عظمت کے لیے صحابہ کے تقدس کے لیے سہودہ کی نفات کے لیے غنفی آزم کی قادریت کے لیے قریب نواز کی چوکھت کے لیے رضا کے مسلک کے لیے ہم پیٹے تو دے سکتے ہیں کمبت خطرہ کی عظمت نہیں دے مستے نعرے تکمیل نعرے تکمیل نعرے رسالت لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ حضور خافی اے ملت تب تیرا بلیابی کہیتا ہے کپر کی حمیدیوں سے بہرہ کپر کی حمیدیوں سے بہرہ ارے موت سے اسے ڈرانا آئے 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 موت سے اسے ڈرانا آئے 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 جسے دوسرے جیون میں کتہ بلی بننے کا ڈر ہو آئے 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 بول دے بول دے آئے 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 موت سے اسے ڈرانا جسے پونر جیون میں کتہ بلی بننے کا ڈر ہے آئے 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 ہم تو موت کو گلے لگائیں گے اس لیے کہ موت کے بعد مصطفیٰ کو دیکھنے کا اللہ نارے تکرین نارے رسال مذہب اسلام پیغمبر اسلام اسلاح معاشرات بول دو بول دو تبدو چاہو تبدو چاہو کوفر کی لیورٹی میں ریسر چل رہا گھیر لو ان کو اسی جگہ بلی آبی کہتا کہ آج کوئی جو ناٹو کا ناٹو کا جو گٹھ جوڑ ہوا یہ کوئی نیا نہیں یہ تو چھوٹا گٹھ جوڑ ہے اسلام کے خلاف پوری دنیا کے کفر نے گٹھ جوڑ بنایا تھا اس میں کوئی ملک بچا نہیں تھا سارا کفر ایک ساتھ تھا لیکن تین سو تیرہ نبی کے عاشق ایک ساتھ تھے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا تاریخ ہے کفر کا سیپہ سالار کہہ رہا اسلام کو مکہ سے باہر نہیں نکلنے دیں گے سن لیجیے نہیں دیکھ لیجیے اسلام کو مکہ سے نہیں نکلنے دیں گے یہ روٹیوں سے مجبور لوگ ہیں یہ اسلحوں سے بے سہارا لوگ ہیں ان کی اولادوں کے پاس کھانے کو اچھی غذا بھی نہیں ہے اسلام کو اسی عرب کے کھاڑی میں گھیر لیں گے تین سو تیرہ نے مشکر آ کر کہا کفر کے ٹکڑے کھانے والو بولوگے تو بول دوں گا بولوگے تو بول دوں گا کفر کے ٹکڑے کھانے والو ارے میں اس معبود کا بندہ نہیں ہوں سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لیں میں اس معبود کا بندہ نہیں ہوں جس معبود کو بندوں نے بنایا ہو جس معبود کو بندوں نے بنایا ہو اما جس کا معبود بندوں کے لڈو پانی کا محتاج ہو وہ اپنے ماننے والوں کو کیا کھلائے گا میرا تو خدا وہ ہے جو خود نہیں کھاتا سب کو پھلاتا ہے جو خود نہیں پیتا سب کو پھلاتا ہے میرا خدا مرتا نہیں نوت اتا کرتا ہے میرا خدا چلتا نہیں چلاتا ہے میرا خدا پیدا نہیں ہوتا پیدا فرماتا ہے میرا خدا سوتا نہیں بلکہ میرا خدا نید آتا کرتا ہے وہ کسی اور کا خدا ہوگا جو چلنے سے مجبور بولنے سے مجبور پھرنے سے مجبور روٹیوں کا مجبور پانیوں کا مجبور بلکہ میرا خدا تو خدا اس کا محبوب ایسا ہے کہ ایک بار محبوب کو کوئی بھوکا دیکھ لے تو کھانے کی خواہش ختم پیاسا دیکھ لے تو پانی کی حاجت ختم جب یہ تین سب تیرا اترے ہیں بول دو بول دو جب یہ تین سو تیرا اترے ہیں تو کفر کے ناٹوں کو للکار کے کہتے اکل کے ٹوبرو پنگا صحی جگہ لے لیے ہو تالینہ بجا کے نعرہ لگا دو یا سبحان اللہ بول دو زہن کو تھوڑا قریب کر لیے تین سو تیرہ نے مذکورہ کر کہا اکل کے ٹوبرو تم روٹیوں کی بات مجھ سے کر رہے ہیں تم اپنی چمکتی تلوارے دکھا کر میرے دھار والے جذبے کو گھائل کر دو گے یہ کہیں سے ممکن نہیں اس لیے کہ در موت سے وہ جو جینے کے لیے پیدا لیا ہے کب بولو گے ہرے ہم کیوں موت سے ڈریں ہم تو سلطان مدینہ کے لیے پیدا لیے ہیں کفر نے جب گھیر کرنا کا بندی کرنا شروع کی تو بلیک مل کیا ڈیمورلائز کیا ڈیمورلائز کیا وہ سلسلہ آج بھی چل رہا کبھی سی یہ دکھا کے ڈر آیا کبھی انارسی دکھا کے ڈر آیا لیکن یاد رکھنا لے سنت میں رئیس القلم نے ایک کو پالا ہے جس کا نام بلیابی ہے میں جانتا ہوں میری جماعت کے بھی کچھ حرام خوروں نے بلیابی کے خلاف وارڈ شاپ پہ بہت لکھا ہے اور یہ وہی حرام خور ہیں جن کے باپ کے بدن پر آج بھی ہار میں اچھا کپڑا کی دین بھی بلیابی ہے اب کوئی جببہ پھاڑ کر تخریر کرنے والا نہیں دیکھتا لیکن سپریم کورٹ میں اسے نارزی کے خلاف اہل سنت سے تنہا تیرا بلیابی ہے تین طلاق پہ خوبہ بہلا مچا تب تیرے بلیابی نے کہا تھا کہ ماف کیجئے گا سروے کرا لیجئے پورے دیش بھر کا دیکھ لیجئے کہ بیوہ آشرم میں مسلمان کی کتنی بیٹیاں ہیں اور آپ کے گھر کی کتنی ہیں دو دسمبر کو این آر سی کی تاریخ سپریم کورٹ میں اور چھ دسمبر کو تین طلاق پر ہے کیا فیصلہ آیا ہے امبر صاحب تین طلاق دے دیا تو طلاق بھی نہیں ہوگی سزا تین سال کی کمال ہے کمال چاہاں داز ہے آپ کا ہی حق ہے یہ کمال ہے اور جو بے طلاق دیئے چھوڑا ہے چالیس سال سے اسے کوئی حساب دے لیکن بلیابی کہیتا یاد رکھنا چھپن انج کا پیت والا مفتی آزم کی چادر میں چھپنے بادے ایسے ایسے بھی قادری کلندر ہیں کہ اگر زد پر اتر جائیں گے نا میں نے تو اسی دن سپریم کورٹ کے سیڑھیوں پر کہہ دیا تھا جس کو جتنا قانون بنانا ہے بنا لے گلے میں بانت کے گھومتے رہے ایمان والا کرے گا وہی جو مصطفیٰ نے کہا میں اپنے کولیجز اور سکول کے بچوں سے کاروبار کرنے والوں سے کہوں گا غیروں میں اتنا دم نہیں تھا جو میری بیٹیوں کی چادر پر انگلی اٹھا تھا یہ موقع تم نے دیا تم نے آج بھی نکاب کا روب اتنا ہے آج بھی داریوں کی حیبت اتنی ہے اللہ 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 کیا بات ہے حضرت کہ داڑھی دیکھ لینے کے بعد ایک داڑھی والے کو دیکھ لینے کے بعد ستر تو یوں ہی سوہان اللہ زور سے زور سے زور سے تو جب میرے آقا کی ایک سنت کتاب نہیں لاسکتے تو اگر غلطی سے بہتر حسین والے نکل گئے تو کیا کرو گے لیکن بلیاوی یہ بھی جانتا ہے کہ سیلاب کے پانی سے کھیتی نہیں ہوتی گملے میں گے ہوں بو کر ہم اپنے خاندان کی پرورش نہیں کر پائیں گے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کانفرینسے اور جلسے روز اگر ہر کانفرینسوں سے دس نوجوان احد کر کے کھڑا ہو گیا ہوتا دواج مسجدوں کے دروازے پر میرے آقا کی امت کی کوئی خاتون اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دامن پھیلا کر بھیک نہیں مانگتی اللہ اللہ کیا بات ہے ازرت مجبور تم نے کیا تم نے تم نے تم نے کیا اللہ اللہ ورنہ نقاب کا یہ ہے روپ تھا کہ بڑے سے بڑا کلیجہ والا بھی ایک نقاب خات پوش خاتون کو دیکھنے کے بعد سہم جاتا تھا پتہ نہیں سلاہ الدین ایوبی کی بیٹی بیٹھی ہے کی ماں بیٹھی ہے اللہ اللہ حیاء کی چادر تم نے اتاری بے حیائیوں کی پک گنڈیوں پر بیٹیوں کو تم نے ڈھکیلا تم نے ورنہ فطرتاں جو بیٹیاں سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے نا ماف کرنا وہ اپنی تصویر بھی کسی کو دینا نہیں چاہتی لیکن تیرے آوارہ بیٹوں نے تیرے آوارہ بیٹوں نے سنت کے لیے نہیں تشکین نفس کے لیے نفس کے سکون کے لیے رشتہ سے پہلے تصویر منگایا بات اس پر بھی نہ بڑ بنی اس کی گھا بھارگی اس پر بھی نہ رکھی کہا کہیں ہوتل میں دکھاؤ اس پر بھی بات نہ بنی کہا میں گفتگو کر کے دیکھوں گا میں پوچھتا ہوں تجھ سے تیرے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں نعرہ لگا کر کے نیت تو بھگا سکتے ہو اپنی اولادوں کا مستقبل روشن مستقبل نہیں لکھ سکتے اس کے لیے زمین پر اٹھنا پڑے گا اور آج میں دیکھنا ہوں سلی گوڑی میں آج کی تاریخی کونفرنس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے اگر آج میری جماعت کے نوجوانوں نے اہد کر لیا اور تیہ کر لیا آہد کر لیا تیہ کر لیا کہ آقا کریم کی سنت میں ادا کروں گا اور میری وجہ سے کسی غریب بیٹی کی باپ کی زمین نہ بھکے آئے 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 کیا بات ہے حضرت آئے 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 میں اپنے علماء اکرام سے انتجا کروں گا سن لیجئے بیہار جھارکن بنگال تینی سٹیٹ میں ہے کتنے تینی سٹیٹ میں بیہار بنگال جھارکن تینی سٹیٹ میں سات سو کڑور کی زمین مسلمانوں نے بیچائے رہے سات سو کڑور کی کفیل امبر صاحب جب یہ ریپورٹ آئی تو بلیابی کے تلوے سے زمین خسد گئے میرے اللہ میں اپنی نسلوں کے ہندوستانی ہونے کے ثبوت کے لیے کونٹ میں لڑ رہا ہوں اور ہماری ہی لوگ ہمارے بچوں کے ہاتھ سے ثبوت چھین رہے ہیں تین لاکھ روپیہ ایک بائی کے لیے پانچ لاکھ روپیہ اور ایک موٹر سائیکل کے لیے اگر ضمیر زندہ ہو تو بچا لو میری بیٹیوں کو اگر ضمیر میں زندگی بچی ہے تو بچا لو سیدہ فاطمہ کی کنیزوں کو اس لیے کہ اب بیٹیاں سسک سسک کے کہہ رہی ہیں میں اپنے باپ کی آبرو بچاؤں یا اپنی آبرو بچاؤں اگر آج شلی گوڑی انجمین شرفیہ کے جوانوں نے یا پورے محلے کے حرواد کے لوگوں نے ہم اپنے علماء سے بنتی کر کے پہر پکڑ کے اتجا کروں گا مات درو کسی صدر سگریٹی متولی سے صدر سگریٹی متولی ہو سکتا تمہارا رزاق نہیں ہو سکتا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت حضور غاتی ملت عطائے رئیس القلم عطائے مفتی آزم اصلاح معاشرہ کانفرنس مات درو میرا علماء اکرام ارے جو لوگ سب کرنے کے بعد برکت آپ کی تعویش سے لاویں وہ آپ کو روٹیوں کی دھمکی دیں گے ہم بنتی کر کے کہیں گے تنخواہ مت تیہ کیجئے مت تیہ کیجئے کھانا کیا دوگے یہ بھی تیہ مت کیجئے صدر سگریٹی متولی سے کہیں گے کہ تیری ساری شرطیں ایک طرف سے منظور میری تین شرط ماننی ہوگی بھوک لگے گی میں رات کو پانی پی کے سو جاؤں گا کسی امیر کے دروازے کٹورا لے کر نہیں جاؤں گا میں جانتا ہوں اپنی قوم کے ان مالداروں کو جانتا ہوں کفیل امبر صاحب اسی کرونا میں جب میں رات کو فون کرتا تھا اپنے عالموں کو جن کا نمبر مجھ کو دستیاب تھا جن کو کچھ جانتا تھا میں پوچھتا تھا بابو کیا حال ہے کیسے ہو میں جانتا ہوں کہ گاؤں دیہات میں میرا عالم تین ہزار پانچ ہزار روپیے پر پانچ وقت محمد کرتا چند گھنٹے کے شاعر کے لیے تیری تجوری کھل جاتی ہے کچھ دیر کی تقریر کے لیے بلیابی کے لیے تم اپنی تجوری کھول دیتے ہیں کیا کبھی توفیق ہوئی کہ اپنے امام سے پوچھ لو کبھی توفیق ہوئی نہیں کبھی لنبر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ شہر کے امیروں کے کتے دودھ پیتے رہے اور میرا عالم لوک ڈاؤن میں نہ ایک وقت کی آزان رکھنے دیا ہو گیا جلسہ حضرت ہو گیا نہ ایک وقت کی آزان رکھنے دیا نہ کسی وقت مسلے سے خود کو الگ کیا پولیس ڈنگ ڈالی ہے دروازے پر کھڑی ہے لیکن میرا عالم کہہ رہا تم مائک میرا بند کر دوگے میرے دل کی آواز کہاں روپ لیکن کسی امیر اور کسی رئیس کسی سیٹھ کو توفیق نہیں ہوئی جو میرے عالم سے پوچھ سکے حضرت ایک مہینہ سے نکاح بند ہے ملا شریف کی محفل نہیں ہے آپ کے بیٹوں کی روٹیاں کیسے چل نہیں کسی نے نہیں پوچھا باوجود اس کے میرا عالم رات کی تنہائیوں میں پانی پی کر سو ہو گیا لیکن اپنی علم کا وقار کسی تجوری والے کے سامنے نہیں بیچا نہیں بیچا کیا بات ہے حضرت واہ 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 میرے عزیز بچا سکتے ہو تو بچا لو کیا ختم کرنا ہے جلسہ تو حضرت جلسہ بہت جلسہ پڑھتے ہیں حضرت آج جلسہ دیکھ رہے ہیں بول دو میری عزیز بچا سکتے ہو تو بچا لو تیرا بلیابی دیکھ رہا دس سال کے بعد مسجدوں کے منارے تو رہیں گے رہے لیکن مسلح امامت پر صحیح سور فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہے وہ دیکھ رہا ہے بڑیا جبہ اچھی دستار اچھی توپی کا مولانا تو مل جائے گا لیکن میرے آقا کی حدیث پڑھانے والا کوئی عالم نہیں ملے گا بچا سکتے ہو تو بچا لو بچا لو میں اپنے علماء سے مولانا کفیل امبر جب میں رات کو فون کرتا تھا تو میرا عالم کتنا سابر ہے جب میں کہتا تھا بابو کیا حال ہے تو ہمارے عالم کہتے تھے اللہ کا شکر ہے حضرت میں پوچھتا تھا بچوں کا کیا حال ہے حضرت ٹھیک ہے آوازوں کی لڑکھڑات سے میں اس محسوس کرتا تھا کہ میرا عالم اس وقت کن پریشانیوں میں محلے میں کتار لگوا کر اید میں لنگی بانٹنے والوں ہاں 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 کیا صداقت ہے حضرت زکاة کے لیے دینے کے باستے مغرب سے پہلے کی شرط لگانے والوں یاد رکھنا جب زندگی پرمننٹ نہیں تو یہ سکھے بھی پرمننٹ نہیں ہیں ہاں ہم اپنے عالموں سے پیر پکڑ کے بنتی کروں گا بچا سکتے ہوں تو میری سنیت کی بہار بچا لیجئے میری سنیت کی بہار بچا لیجئے کل ہمارے پاس اتنے مدر سے نہیں تھے گاؤں کی مسجد میں مکتب چلتا تھا اور مکتب کے لیے سلی گوڑی یا این جے پی یا مارکٹوں میں چندہ نہیں ہوتا تھا محلے سے مٹھیا تسیلتے تھے آج کون سی آبادی ہے جہاں خوبصورت بلڈنگیں نہیں کھڑی ہیں میرے مدرسوں کی میرے بزرگوں نے سوکھا اور بھیگا ہوا چنہ کھا کر جو عقیدِ اہلِ سنت اور مسل کے عالی حضرت کی جو بہار چھوڑی ہے ماف کریں گے خونِ جگر بزرگوں نے پلایا ہے آج پھل ہم آپ کھا رہے ہیں بچا سکتے ہوں تو میرے بچوں کو بچا لیجیے کل مسجد کے مکتب کی تعلیم کا میعار اتنا ہائی تھا چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے پڑھائی نہیں ہوتی تھی دو گھنٹے ڈائی گھنٹے لیکن اس مجمے میں مکتب سے پڑھے ہوئے بہت تیرے ہوں گے مکتب میں ایک سال جو پڑھ لیا دیڑھ سال بچپنیت میں وہ چاہے سن جوزف میں جائے یا کرسچن سکول میں جائے یا سنٹرل سکول میں جائے یا آرمی سکول میں جائے دنیا میں کوئی ٹیچر اب تک جنم نہیں لیا ہے جو چند دن مکتب میں پڑھنے والے لوگوں سے اس کے وجود سے اسلام کا رنگ اتار سکے بولو صحیح ہے کہ غلط آج کیا وجہ ہے مدرسوں میں ٹائز سیڑھیوں پر گرینائٹ دیا کی جگہ ٹیوپلائٹ چٹائی کی جگہ کالین ہم ریزلٹ کیا دے رہے ہیں اگر دل پکارے تو بلیابی کے ان کڑوے جملوں پر رات میں تنے تنہائی میں سوچ لیجئے گا ورنہ ماف کیجئے گا جب میری نسلے نہیں بچیں گی تو مرید کون ہوگا جب میری نسلے نہ بچیں گی تو مرید کون ہوگا جب سنیت نہ بچے گی تو گوسی آزم کا لنگر کون کرے گا جب سنیت ہی نہ بچے گی تو میرے غریب نواز کی چھٹھی شریف کون کرے گا اس لیے بچا سکتے ہو تو بچانی جی حضرت چڑھنا ہو تو جلدی چڑھو جان گئے لوگ کی آپ آگئے محبت سے بول دو یا رسول اللہ بس پانچ دس منٹ اور محبت سے بول دو زور سے زور سے زور سے یا رسول اللہ پوری دنیا کا کفر ریسرچ کر رہا کی آخر مسلمان مدینے سے الگ ہوا کیوں نہیں مکان جلے ہوئے مکان کی راہ کے ڈھیر پر بھی ہے پھر بھی گمبدِ خزرہ سے دور نہ ہو سکا اولادوں کو ترپا کے مار دیا دل کو سب جھا لیا دکانیں لوٹ لی گئی دل کو منا لیا آخر کون سی طاقت ہے جو اسے سبحال رکھی ہے ریسرچ ہو رہا روک لوئینے عرب سے باہر مت نکلنے دو مکہ میں گھیر لو اسلام کو پوری دنیا کے کفر کے گھٹ جوڑ کو نبی یہ کونین کے آشکوں نے چناؤتی دے کر کہا بھوک سے اسے ڈرانا جس کا رسول کاسی میں نعمت نہ ہو بھوک سے اسے ڈرانا جس کا رسول کاسی میں نعمت نہ ہو اور پیاس سے اسے ڈرانا جس کے نبی کے پاس حوز کو سب نہ ہو آرے تکبیر آرے رسال سبحان اللہ سبحان اللہ بول لو اور تلوار سے اسے ڈرانا جس کے قبیلے میں کوئی علی نہ ہو توجہ چاہوں سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ چاہوں توجہ چاہوں کاشیے گفتگو مولانا میں کہیں اور کیا ہوتا تو اسٹیج اس وقت آئے 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 زبردستی تین سو تیرہ میں بباگ دوال کت کہا تلواروں سے اسے ڈرانا جس کے قبیلے میں کوئی علی نہ ہو جس کے خیمے میں کوئی عثمانِ غنی نہ ہو زور سے زور سے زور سے اور عشق کا ثبوت وہاں دینا جہاں دولت لٹا کر رشک کرنے والا سیدنا ابو بکر صدیق نہ ہو سبحان اللہ اور بند کر لے اپنی عدالتوں کی دہلیس اور کیوال بند کر لے قانون اور عدالتوں کا خوف اسے دکھانا آئے 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 جس کے یہاں عمر جیسے کوئی عادل نہ ہو جنگ جیتنے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے وہ تین سو تیرہ کے پاس موجود ہے وہ تین سو تیرہ کے پاس موجود ہے حوصلہ موجود ہے جذبہ شہادت موجود ہے روٹیوں سے بے نیازی موجود ہے پانی کی کوئی تمنہ نہ ہو موجود ہے جینے کی کوئی خواہش نہ ہو موجود ہے توجہ چاہو توجہ چاہو بول لو بول لو تب کپر کے خیمے سے ایک بول پڑا محمد عربی کے غلام ہو عشق میں پاگل مت ہو وہ وقتیں سبھل جاؤ وقتیں سبھل جاؤ خنجروں کا مقابلہ خجوروں سے نہیں کیا جاتا بول باہ تکبیر نارے رسالت حضور غازی ملت خنجروں کا مقابلہ خجوروں کی تینیوں سے نہیں کیا جا سکتا یہی تو ہے مسلکِ علیہ حضرت اعتمادِ مصطفیٰ ہی کا نام ہے مسلکِ علیہ حضرت رسولِ پاک پر بھروسے کا نام ہے مسلکِ علیہ حضرت تب بلیابی کہتا آلہ حضرت کو ولی ماننا 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 مطمان آلہ حضرت کو قطب ماننا ہے ماننا ماننا تیرے دل کی بات مطمان لیکن آلہ حضرت کی حسام الحرمین مان لے اگر آلہ حضرت کی حسام الحرمین مان لیا تو میری جان کا بھی دشمن ہوگا تو جنادہ میرا ہوگا نارے تکریر نارے مسالت قائزانِ علیہ حضرت تعلیماتِ علیہ حضرت مسلکِ علیہ حضرت حضور غازیِ بلد الحمدللہ لبائک یا رسول اللہ موسیقی تب تیرا بلیا بھی گئی تا امریکہ کے وائنٹ ہاؤس والو چائنہ کے سطح والو بھارت کے چائے بیچنے والو بنگال کے پکوڑی بیچنے والو ارے سب سے پنگا دینا نبی کے عاشقوں سے پنگا کبھی مت لینا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلو علی صلات و سلامان علیکہ یا رسول اللہ دنیا کا کفر پکار پکار کے کہہ رہا ہے خنجروں کا مقابلہ خجوروں کی ٹہنیوں سے نہیں بھروسہ کر لو مصطفیٰ پر یہی ہے مسلکِ اعلیٰ حضرت توجہ چاہو توجہ چاہو بھروسہ کا نام ہے مسلکِ اعلیٰ حضرت اور یہی سمجھایا میرے بزرگوں نے یہی بتایا مجدد الفسانی نے یہی بتایا امامِ اعظم ابو حنیفہ نے یہی سمجھایا سرکارِ کلا نے یہی فکر بتائی محدثِ اعظم نے یہی سنیکہ اور شہور سکھایا سیدنا مقتدائے اہلِ سنت سیدی آلِ رسول مہرِ ربی نے اور یہی بتایا ہے بریلی کے امامِ اعظم کو محبت نے تبجھو چاہو تبجھو چاہو تبجھو چاہو مریدوں کو خوش کرنے کے لیے اہلِ سنت کے پیروں کو زلیل کرنا بند کرو پیروں کے مریدوں سے نظرانہ وصولنے کے لیے اہلِ سنت کے مشایخوں پر پتھر مت مارو ورنہ یاد رکھو غوثِ اعظم کی عدالت میں غوثِ اعظم کی عدالت میں کسی سابری نے آواز اٹھا دی نا زور سے غوثِ اعظم کی عدالت میں کسی سابری نے آواز اٹھا دی نا اور امامِ عشق و محبت آلہ حضرت کے مسلک کے سپاہی نے تارک السلطنت آقاِ نعمت سجدی سرکارِ مخدومِ اشرف جہانگیر سمنانی کی ہر روز لگنے والی عدالت میں کسی نے شکایت درج کرا دی نا توجہ چاہوں توجہ چاہوں تو یاد رکھ لیں کسی عامل کی عوقات نہیں ہے کسی عامل کی عوقات نہیں ہے اور کسی تعویز بیچنے والوں کے باپ کی بس کی بات نہیں ہے گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں تیری حویلی غائب ہو جائے گی کفر کے گھٹ جوڑ نے مصطفیٰ کے عاشقوں سے کہا خنجروں کا مقابلہ خجوروں کی تہنیوں سے نہیں مصطفیٰ کے عاشقوں نے کہا اکل کے باؤ لے مارکٹ میں کہیں بکتی ہو تو خرید لے زور سے زور سے جنگے بازووں کی طاقت سے نہیں لڑی جاتی جنونی عشق سے لڑی جاتی اور سن جب تیری اولادوں کے سر کٹیں گے تو تیرے کمبے میں ماتم ہوگا اور جب میرے سر تن سے جدا ہوں گے تو میری ہر سانس کہے گی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ اکبر اللہ حق تو یہ ہے حق تو یہ ہے کہ حق حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور عشق رسول کا مفہوم یہی ہے یا رسول اللہ میری ہر سانس آپ پر قربان میری ہر اولاد آپ پر قربان پھر بھی ہم عشق ہم عشق آخری سانس میں سب لٹانے کے بعد بھی یہی کہیں گے حق تو یہ ہے کہ حق حق تو یہ ہے کہ حق کفر کی حویلیوں سے نکلنے والوں خجوروں کی تہنیاں دیکھ کر مجھے بزدل مت سمجھنا اس لیے کہ تیری نظر خجور دیکھ رہی ہے اور میری نظر زبانِ حضور دیکھ رہی ہے توجہ چاہوں جب میرے آقا نے دیا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ خجور دے رہا ہوں توجہ چاہوں توجہ چاہوں بول دو بول دو بول دو ہائے 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 یہ نہیں کہا تھا کہ میرے صحابہ میں تجھے خجوروں کی تہنیاں دے رہا ہوں بلکہ دیتے وہ کائنات کے داتا نے کہا تھا میرے جہانے ساروں کعبے کی عظمت بچانے والوں اپنے رسول سے محبت کرنے والوں یہ تیری تلوار ہے ہائے 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 وہاں 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 یہ تیری تلوار ہے ہائے 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 بول دے بول دے بول دے توجہ چاہوں وہاں وہاں کیا کہاں کیا کہاں یہ تیری تلوار ہے ارے زور سے بول نا بول 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 کیا کہاں خجور کی تہنی نہیں یہ تیری تلوار ہے واہ 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 اما اسی کا نام تو ہے بھروسہ اللہ 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 کیا بات ہے اور یہی تو ہے مسلکِ آلہ حضرات تب پرہ علی کے امام نے عشق کی چادر خسکائی اور بھرے پرے میں ہی زمانے کے سارے حکمرانوں کو جن کے ہاتھوں میں ستہ اور دولت کی چابی تھی جو لوگوں کو راشن اور نمک بات کر نہیں سمجھے زور سے زور سے ایسان جتاتے میرے رضا نے کہا تھا رکھ وظیفہ عشق بریلی سے بانٹ دیا ہوں رکھ کیا جملہ ہے حضرات بول یار بول یار بول یار وظیفہ عشق بریلی سے بانٹ دیا روح کے صحت مند ہونے کا ماجون دے چکا ہوں رکھ ایمان کے صحت مند رہنے کی دوا لکھ چکا ہوں رکھ کیا کہنے کیا کہایا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے آئے 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 رہے بولے بولے تیرے ٹکڑوں پہ پلے آئے 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 زور سے زور سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے آئے 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 غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں میرے آقا آپ کے علاوہ ہے کون میرا کوئی نہیں کوئی نہیں نبی ہم نے سب کو مانا ہے رسول ہم نے سب کو مانا ہے لیکن اپنا والی صرف آپ کو مانا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میری قوم کے جوانوں بچا سکتے ہو تو میری ملت کی بیٹیوں کی حیاء والی چادر بچا لو کفیل امبر صاحب سات سو کڑور کی زمین مسلمان بیچا ہے بلیابی رات کو اداری شریعت کی چٹائی پر بھی اب سو نہیں پاتا ہے تنہائیوں میں لگتا ہے کوئی کاٹ رہا ہے مجھ کو معلوم ہے دو ہزار اکیس اور بائیس میں مولانا آن ریکارڈ بیالی سو ایمان والوں کی بیٹیاں یا تو غیروں کی بہو بن گئی یا باپ کی غربت کی وجہ سے گھر چھوڑ کر مرتد بن گئی آخر میری بیٹیوں کا قصور کیا تھا قصوری یہی تھا نا کہ اس کا باپ غریب پنچر بناتا ہے اس کا باپ مزدور سر پہ بہنچڈ ہوتا ہے سلی گوڑی کے غیور مسلمانوں اگر غیرت دین زندہ ہے تو بچا لو بیٹیاں بیچنے کی رسم غریبوں کے چھپر سے نہیں امیروں کی حویلی سے نکلی ہے جانور کی طرح بوفے سسٹم میں کھلانے کا رواج غریبوں کی جھوپڑی سے نہیں امیروں کی حویلی سے نکلی ہم اپنے عالموں سے بنتی کر کے پیر پکڑ کے کہیں گے تنخواہ تیمت کرو لوگ کیا کھلائیں گے یہ بھی تیمت کرو ارے لوگ اپنی اولاد پال سکتے ہیں عالم پالنے کے لیے کلے جا چاہیے کلے جا دس پہلوان پالنا آسان ہے ایک عالم پالنا آسان نہیں ہے شرط یہ ہے کہ عالم ہو شرط یہ ہے کہ عالم ہو ہاں ہم نے کچھ عالموں کو دیکھا ہے ان کی زیارت کی ہے چند تو ایسے گزرے ہیں صاحب کہ کہیں جاتے تھے تو اپنا بدھنا بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے میں نے پوچھ دیا کہ حضرت یہ بدھنا وہاں تو انتظام ہوگا ہی فرماتے چکر چکر اپنے جسم کو کن کن شہروں میں کن کو کن کو دکھاؤں گا یہ علم پر عمل ہے آپ کا کوئی رازق نہیں رازق میرا رب ہے صدر سگریٹی متولی کمیٹی والوں کو کہیے تیری ساری شرط مضبون منظور میری دو شرط صریف دو شرط اگر تیرے محلے میں کوئی خریدہ ہوا دمان دائے گا تو اس کا نکان نہیں پڑاؤں گا یہ ہے اسلاح معاشرہ یہ ہے اسلاح معاشرہ اس پر تو نعرہ چاروں طرف سے لگنا چاہیے چاروں طرف سے دوسری شرط یہ ہے کہ کئی شراب کے نشے میں مرا اس کا نکان نہیں پڑاؤں گا اگر مجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ سودھ پر پیسہ چلاتا تھا کتنا اوپر آمیر ہوگا اس کا جنازہ نہیں پڑاؤں گا جہا بات ہے جیسے کے اندر محلے کی رونت نہ پدر جائیں تو پھر بلیابی سے سبال جائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسلاح معاشرہ اسلاح معاشرہ مذہب اسلام شریعت مصطفی اگر آپ نے یہ پنچائیت میں تیہ کر دیا ہر مسجد سے اعلان ہو جائے ہر جمعہ کو یہ پیغام پہنچ جائے تو یاد رکھنا باجہ لے کر براتران لانے والے گلی میں ڈھوکنے سے پہلے سوچیں گے شار میں اترنے سے پہلے سوچیں گے سودھ پر پیسہ چلانے سے پہلے سوچیں گے بیٹے کو شراب کے نشے میں آنتے ہوئے دیکھے گا تو باپ کہے گا نکال نکال مسجد سے اعلان ہو چکا ہے نکال تو نشے میں ہے میں نشے میں نہیں ہوں نکال تو نشے میں ہے میں نشے میں نہیں ہوں تجھ پر اگر دارو کا نشاہ ہے تو مجھ پر مصطفیٰ کے عشق کا نشاہ ہے نکال تو اتنے بڑے مجمے میں اگر میرا عالم یہ اعلان کرے تو آپ ساتھ دوگے کی نہیں دوگے نئی آواز دھیمی آ رہی ہے اگر میرے علماء اعلان کرے تو ساتھ دوگے کی نہیں دوگے اگر بلیاوی اداری شریعہ آواز دے تو ساتھ دوگے کی نہیں دوگے یہ تحریک چل پڑی ہے تحریک بیداری اسلاح معاشرہ چھوڑیں گے نہیں عزمت نامو سے رسالت بھی اپنے اولادوں کو بتائیں گے بلیاوی کا دوسرا ڈیمانڈ اس کارما میں یہ بھی امبر صاحب کہ جس طرح بھارت کے دلیت آدی باسی کے لیے سیپریٹ قانون ہے دلیت ایکٹ موب لینچنگ جلتی دکانے داڑھی دیکھ کر نفرت ٹوپی دیکھ کر کے بغاوت یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ بھارت کے سمبیدھان میں ایک قانون اور بنے مسلمانوں کا سیفٹی اور تحفظ ایکٹ لڑائی تو ہوگی ہوگی اس لیے کہ دودھ صرف انہوں نے ہی نہیں پیا آج تک تو اممہ کی لیسٹ فائنل نہ ہو سکی اگر سمجھ گئے ہو تو بولو بولو ایک بار ایسن با مسمہ جلسہ ہے ایسن با مجلسہ ہو گیا ان لوگوں کا جو مقصر تھا واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ اب تک اممہ کی لیسٹ فائنل نہ ہو سکی پچہہتر سال بیٹ گئے لیسٹ فائنل نہ ہو سکی امبر صاحب وہ تاریخ مجھے یاد ہے جب حضرت سیدنا تاجدار اہل سنت حضور مفتی آزم ہند نے اسی اممہ کے مدے پر ڈیویٹ اور بحث کے لیے اہل سنت کا نقیب اور وکیل بنا کر حضرت علامہ فاخر علہ آبادی کو بھیجا گیا تھا اور علامہ فاخر علہ آبادی نے کہا تھا کہ شریمان ایک سوچی بنا کر دے دیجئے کہ آپ کتنی چیزوں کی پوجہ کرتے ہیں آپ جسے پوجیں گے اسے ہم کٹیں گے تو اس گروپ میں جو بیٹھا تھا وہ بہت بڑا بیسی تھا بیسی بولا لسٹ روکو لسٹ روکو اسے لیے کہ تم پوچھتے اس کو بھی ہو جس کا مسلمان خطنا کرتا ہے بول دو بول دو آپ لوگ ڈر تو نہیں رہے ہو اوے تیرا بلیاوی غوثِ آزم کا کلندر ہے نہ دیدی سے ڈرتا نہ دادا سے ڈرتا بول اور حاضرین ایک بات بتا دوں اور کوئی خطیب ہوتا تو سوستا کہ بول رہے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ بول رہے ہیں ایم ایل سی بول رہے ہیں جب ان کا جگر ایسا ہے تو ہموں کا جگر کیسا ہو سکتا ایک بار پورا مجموعہ ہاتھوں کو اٹھا گئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مذہبِ اسلام اللہ واغلام رسول بلیاویز اللہ واغلام رسول بلیاویز حضور غافی ملد تب تیرے بلیاوی نے کھن ٹھوک کر کہا تھا میری ماں وہ نہیں ہے جس کے دودھ کا ہم بے اپار کریں ہم ماں کا دودھ بیشتے ضرور پیتے ضرور ہیں بیشتے نہیں کمزور میری قوم کے جوانوں تم نے کیا تم نے رات کو بارہ بجے ایک بجے دو دو بجے تک مسلمانوں کے بیٹوں کے ہاتھ میں موبائل کا ڈبا چلو بیٹ جا آپ لو بیٹ جائیں گے بھائی جان بیٹ جائیں اے مسلمان اگر آنے کے لیے جا رہے ہو وہی سے بنگال میں کوئی نہیں بولتا کہ جا رہے ہیں سب یہی بولتا آ رہے ہیں سچ یہ کہ وہ ہوتا ہے جاتا اب بولتا آتا بس آخری جملہ عرض کروں اور وہ جملہ یہ ہے کہ بچا سکتے ہو تو اپنی نسلوں کو بچا لو تیرے بھوٹ سے زمانے کو محبت ہے تیری نسلوں سے نہیں ہے بچا سکتے ہو تو اپنی نسلوں کو بچا لو اور بچانے کا یہ کہ ہی راستہ بچ گیا ہے پلیز راستہ دے دو ان لوگوں کو جانے دو بہت دیر سے بیٹھے ہیں یہی سے جا رہے ہیں جی سے لگ رہا نوڑ بندی کرانی میں علمائے اہل سنت سے جو مجھے اپیل کرنی تھی کر چکا اس وقت ہم سبوں کے بیچ گلے گلزارے اشرفیت شہزادے شمش المشایخ پیر طریقت صدر آل انڈیا علماء مشایخ بورڈ حضرت اللہ مولانا سید شاہ اشرف میاں قبلہ اشرفی الجلانی رونق فروز ہیں سن لو یہ کڑما سچ ہے مشرب اور سلسلے کے نام پر اہل سنت کے ٹکڑے نئی ہونے دیے جائیں گے بابو اے ریکارڈنگ کرنے والوں یا تو تم ہڑ جاؤ یا بولو میں ہڑ جاؤ اب جو جگہ خالی ہو گئی یہ جا کر لے لو یہ بھی نہیں کرو گئے جو قوم حکمرانی کے لیے پیدا ہوئی تھی وہ قوم کٹورا لے کر کھڑی ہے کیا غزب کا مسلمان ہے حضرت سنو دو دسمبر کو سپریم کورٹ میں اینارسی کی تاریخ لگی ہے جب بلیاوی نے روزی اول اعلان کیا تھا وہی ٹھوک کر کے سینہ آخری سانس تک ڈیڈر تو بہت ہیں سبھی پارٹیوں میں ہے اس کو پتہ تھوڑی ہے اسے کچھ نہیں پتہ کوئی کاغذ نہ دیں گے نہ دیں گے یہ پہلا اعلان تیری بلیاوی نے کیا تھا میں نے کہا تھا ڈیڈر تو سو سر سٹھ میں کب ڈیڈر پاس کتنی زمین تھی وہ سارا ریکارڈ تمہارے پاس ہے نکالو اور اپنی قوم کے کولیجز اسکول والوں سے کہوں گے کہ گھوراؤ مت سمندر پار کر کے کشتی جلانے والی کی اولاد ہو تو گھوراؤ مت تم نے سیاسی پارٹیوں کو کسی کو پہنٹالی سال کسی کو پندرہ سال کسی کو تیس سال بلیاوی ادار شریعہ کی تحریک بیداری مسلمانوں سنیوں تم سے تیری اولادوں کے مستقبل کے لیے صرف پانچ سال مانگتے ہیں صرف پانچ سال پانچ سال کے بعد جو ریزلٹ آئے گا وہ دنیا دیکھ کر یا تو سوچ بدل لے گی یا پھر شہر بدل لے گی صرف پانچ سال اس پانچ سال میں صرف دو کام کر رہو نکاح کو سستہ کر دو زور سے زور سے نکاح کو سستہ کر دو تاکہ میری بیٹیاں بوجھ نہ بنے بند کرو بارات لے جانا مسجدوں میں نکاح کرو بند کرو لاکھو کرو روک پین ڈال باندھنا بند کرو مسجدوں میں نکاح کر دو اور میرے عزیز اگر تیرا باپ تجھ سے بہت محبت کرتا ہے نا تو اپنے باپ سے ایک امتحان لے لینا بڑی ذمہ داری کے ساتھ حالی رسول کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں جب تیرا باپ پانچ لاکھ تین لاکھ میں بیچے تو اس وقت اپنے باپ سے ہاتھ جڑ کے کہنا اببہ میں تیری اولاد ہوں جانور نہیں ہوں اگر بیچنا ہی ہو تو جگہ اچھی چنلو بیچنا ہو تو فاطمہ کے لال کے دروازے بیچے پانچ سال لگے گا نکاح سستہ کرو اور اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو جھوڑ بولتے تیرے بیٹے کہ میں مسلمان تھا اس لیے مجھ کو فیل کر دیا جھوٹ جھوٹ آدمی کو کوئی غلام بنا سکتا ہے خوشبو کو کوئی مائی کلال غلام نہیں بنا سکتا اور پڑھنے والا یہ سوچ کر پڑھ کہ ہم اپنے خاندان کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں اپنے قلم کی نوک سے مسجدوں کی مناروں کی حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم حویلی بنانے کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے وجود اور اپنی سانسوں سے گمبد خزرہ سے کبھی جدہ نہ ہوں گے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں اور جس دن تم پڑھا کر اپنی اولادوں کے ہاتھ میں پاور کا قلم دے دوگی اس دن تیرے بیٹے حکمرانوں سے حق کی بھیق نہیں مانگیں گے قلم کی نوک کو عشق کی تختی پر رکھ کے دھار چڑھا دیں گے اور دھار چڑھا کر حکمرانوں سے کہیں گے سن میرا باپ نمک روٹی کھایا ضرور لیکن مجھ کو جاہل نہیں رکھا پڑھایا ہے مجھ کو نحتہ نہیں چھوڑا ہے میرے ہاتھ میں پاور کا قلم دیا ہے تو میرا حق قانون سے رکھو گے تو اسی قلم کی نوک سے سطح کا سینہ چیر کے اپنا حصہ واپس لے لوں گا اللہ تعالی انجمن شرفیہ اور شرکائے اصلاح معاشرہ کونفرنس کو ہم سب کی حاضری کو میرا مولا قبول فرمائے یار زندہ صحبت باقی خدا حافظ سلام علیکم